ذرا دوبارہ تصویریں دکھا دیجئے وقار اور ان کی خرم کی یہ دونوں سگے بھائی ہیں افضال احمد صاحب کے یہ صاحبزادیں ہیں اور اب جو کمپنی ہے ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیروبی میں یہ کیا کام کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہٹس اینڈ ہومز یہ وہ کمپنی ہیں جس کے بڑے شوٹنگ ریج ہیں ان کے فارمز ہیں جس میں شیلے ہیں اور یہ بنیادی طور پر ان کا جو بہت بڑا بزنس ہے یہ امریکہ کی آرمی کے ساتھ ہے یہ ان کی جو ساری یہ جو فیسیلٹیز ہیں یہ امریکی فوج کو بھی قرائے پر دیتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی اور یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کو یہ اسلح سپلائی کرتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اسلح کا کام ہے اور یہ سپلائی کرتے ہیں مختلف ملکوں کو ڈیفینٹلی وہاں کی جو ڈیفنس فورسز ہوں گی یا جو دوسرے کوئی سرکاری نیم سرکاری جو بھی ادارے ہوں گے ان کو یہ اسلح فراہم کرتے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ امریکن میڈ آرمز اینڈ امونیشنز شکاری بھی لیتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں کینیا کو بھی دیتے ہیں یہ بھارت کو بھی دیتے ہیں پاکستان کو بھی اور پھر اس کے ساتھ یہ شوٹنگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کا کام یہ ہے ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ عرش شریف کے ساتھ جس وقت ان کا قتل ہوا یہ دونوں اس گاڑی میں موجود تھے جس گاڑی میں عرش شریف کی میت تھی گولیاں فائر ہوئیں نہ خرم کو گولی لگی نہ وقار کو گولی لگی لیکن عرش شریف شہید ہو گیا ہے ان کے سر میں بھی گولی لگی ان کے سینے میں بھی گولی لگی ان کے کندے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی لیکن وقار کو اور خرم کو کوئی خراش تک نہیں آئی اس کے بعد کچھ انہوں نے ٹیلی فون کالز کی کچھ لوگوں کو یہ سیچویشن انہوں نے بتائی وہ ڈیٹا بھی اویلیبل حکام کو ہے کہ کہاں کہاں کس کس کو کال کی گئی اس کے بعد یہ جو وقار صاحب ہیں ان کی یہ جو ابھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اب آپ کو یہ تصویر نظر نہیں آئے گی لنکڈین سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ تصویر غائب ہو گئی ہے وقار کا اور خرم کا ٹیلی فون بند ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ ٹیلی فون بند ہے وہ کینیا میں ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں کسی کی پناہ میں ہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے لیکن پاکستان میں ان کے روابط ان کی ٹیلی فون کالز سارا وہ ڈیٹا ویلیبل ہے اور میں اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ چھوڑتا ہوں انویسٹیگیٹرز پر کہ وہ ڈیٹا موجود ہے کہ کن کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے بھی جن کے ساتھ ان کی گفتگو رہی ہے وہ سب چیزیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں میں آج آپ کے سامنے لونگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں میں دھیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہو یا راہ بول یوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ سرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوزیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا